ہائی گائز اسلام علیکم امید صرفی کے آپ لوگ کہہرے سے ہیں اور ہم بھی کہہرے سے ہیں خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بانتے رہیں اور خوشیاں سمیٹھتے رہیں تو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو سیکنڈ عید بہت بہت بارک ہو تو آپ لوگوں نے کل انجوائی کیا ہوگا آر بھی انجوائی کیا ہوگا لیکن ہم لوگوں نے نہیں انجوائی کیا کیونکہ میرے حزمان جی کی ہو چکی تھی کل رات سے طبیعت کھرا تو جس کے لئے سے ہم تھوڑا سے ٹینز میں ہیں ابھی بھی وہ سو رہے ہیں ورنہ میں آپ سے ضرور ملواتی تو آج میں نے کچھ خاص کھانا بنایا تھا جو کہ میں ویڈیو میں شیئر کروں گی اور آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور میں نے سوئیوں کی بنائی تھی بارفی آپ نے وہ بھی دیکھنی اور بہت مزیدار اور ٹیسٹی بنی تھی ابھی میں بس پیٹ میں بھی پڑی ہے تو میں نے ریسپی جو شیئرنی کی ویسیجز میں نے بنائی ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کھا کر کھا کر کھا کر کھا کر تو وہ بڑی مزیدار اور اس پہ کریم ڈالی تھی اور چیلی ڈالی تھی تو بہت مزیدار بنی تھی تو یہ دیکھیں بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی ہے ہم لوگوں نے لازم دلانی ہے اور کوب آپ لوگوں نے ہی دن جائے کی ہوگی ہم لوگوں نے بھی کوب انجائی ہے یہ سیبل کی فرینڈ ہے بیس فرینڈ ہے سائبل اس کا نام ہے اور یہ سیبل ہے یہ سیبل کے بغیر بلکل بھی نہیں رہتی ہے جاندہ تر اس کے ٹائم ہمارے گھر بھی اور آل سیبل گئی تھی اپنے چچو کے ساتھ پکنک پہ پکنک پہ کھا گئی تھی سی بھی ہو گئی تھی اور وہاں سے خوبی اللہ ناہاں کی اور آج میں نے لگایا ہے گلاسز گلاسز بچوں گیا تو میں نے ایسی کہا کہ چلے میں آپ لوگوں کو ساتھ کو بڑا سا ان لوگ چینج کر لیتی ہوں گلاسز لگا کے ادروایز میرا گلاسز نہیں ہے میری نظر ٹھیک ہے اور یہ بیسی گلاسز ہے تو تیکھیں آج میں نے کیا کے کیا اور کیا کے بنایا آپ لوگوں نے ویڈیو مسکی کرنے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھنے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کرکے شیئر کرکے سبسکرائب کردے تو چلے چاہتے ہیں آج میں لوگوں کی طرف ہیلو فرنز گوڈ ایمننگ کیسے آپ اور آپ سب کو بہت بہت زیادہ دوسری عید مبارک ہو تو بچے میرے گئے ہیں سی ویو اپنے بھائی کے ساتھ تو وہ گھر پہ نہیں ہے تو میں نے سوچا ان کے آنے سے پہلے میں کھاناں گانے بنا لیتی ہوں تو میں ان کے لیے بنا لیے پاپر اور ساتھ ہی میں بنانے لگے تھی سوائیاں سوائیوں کی برفی آپ حیران ہوگی سوائیوں کی برفی ہاں جی آج میں نے بنائی ہے سوائیوں کی برفی جو کہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنے گی تو آپ بھی دیکھنا میں ریسپی تو شیئر نہیں کروں گی میں خود ہی بنا رہی ہوں تو کیونکہ آپ لوگ ریسپی والی میری ویڈیو کو زیادہ واش نہیں کرتے ہو اس لئے میں ریسپی نہیں شیئر کروں گی جس میں ویسے ہی بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے اور جس جس کو کھانیاں آ جائے آپ لوگ بھی تو مزیدار سی سوائیوں کی برفی یہ میں نے آئل ڈال کر سوائیوں کو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے ان کو بلکل گولڈن کر لینا ہے گولڈن اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چینی چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے چینی کے اندر اس کا بھوننا ہے اور جب اچھے سے چینی بیلٹ ہو جائے گی آپ نے پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالنا اور اسی میں اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور ساتھ ہی میں نے رکھ دیا تھے دوسرے چلے پہ پیاز اور آج میں بنا رہی تھی دھوہ چکن تو جو بہت ہی یمی اور مزیدار سالن بنتا ہے تو پیاز براؤن کر لیتے اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا تھا مسالہ اور چکن بھی ڈال کے میں نے بھون لیا تھا کیونکہ ریسپی تو میں نے شیئر کرنی نہیں تھی آپ میری ویڈیو بہتش نہیں کرتے ہو تو یہ اچھے سے میں نے بھون لی تھی مزیدار سی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور پھر جب یہ تھوڑا سا آرڈن ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کی میں تیار لگا دوں گی اور یہ دوسری سائٹ میں میرا بن رہا تھا یہ دیکھیں بالکل چینی کا پانی جیسے خوش ہو جائے گا اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کریم اور کریم ایڈ کر دوں گی میں آلپل کی کریم تھی جو کہ ساری میں نے ڈال دی تھی سمجھوں کے اندر اور چینی ڈالنے کے بعد جب چینی کا پانی ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے اور یہ ساری میں نے اس کے اندر کریم ڈال دی تھی کریم ڈالنے کے بعد میں اچھا سا اس کو مکس کر دوں گی آپ نے جلدی جلدی ہاں چلانے ورنہ وہ ایک طرف ہی چپک جائے گا تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ چاروں طرف جلدی سے سوئیوں کو ہو جائیں کیونکہ دوسری طرف میرا سالن بن رہا تھا اور سینڈر میں میں نے چاہے رکھی ہوئی تھی تو پھر جلدی سے میں نے اس کو ایک ٹری میں لگا کر اور اس کو پریس کر دیا تھا پریس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر لگا دیا تھے پیستر بادام اور جب یہ جب چھنڈی ہو جائے گی تو بہت مزیدار سی بن جائے گی اور یمی ایمی سی برفی اس کے میں کر دوں گی پیسیز کٹ کر کے تو ایک مزیدار سی ایک لیدر ڈیش بن جائے گی جو کہ ہم لوگ کو مزائے گا اب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ کو مزائے گا تو چینی سوائیاں اور کریم ڈالے گی اس کے اندر اب کوئی بھی کریم ڈال سکتے ہیں اور یہ ہو چکی ہے دن اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو کھائیں گے اور انجوائی کریں گے آپ لوگ کو بھی کہوں گے جیس جس نے کھانیاں وہ آ جائے سوائیوں کی برفی کھا سکتا ہے اور یہ دکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد سالنڈڈن ہو چکا تھا اور اب اس کے اوپر میں ڈال رہی تھی پیاس جو میں نے کٹ دیا تھے گول گول آپ لوگ کے بھی نظر آئیتے ہیں جیسے گول گولی پیاس کرتے ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں اس کے اوپر میں ڈال دوں گی یوگرٹ دہائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ڈال دوں گی دھنیا اور ہری میرچے اور دو تین دفعہ یہ ہی تیہ ہم لوگ لگاتے جائیں گے جیسے کہ بریانی کی تیہ لگاتے ہیں تو بلکل اسی طرح کے ساتھ دوبارہ میں اونین ڈال لوں گی دوبارہ دہائن ڈال لوں گی اور دوبارہ سے دھنیا اور ہری میرچر ڈال دوں گی تو اس کے بعد میں اس کے اوپر اس کو دے دوں گی سموک یعنی کہ کوئلے کا دھوان جو کہ بہت ہی مزددار سا دھوان چکن بن جائے گا ادرائیس تو میں دھوان گوش بناتی ہوں اور اچھا بھی یہی سوٹ کرتا ہے ورڈ نا دھوان گوش تو دھوان چکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو چلو گوش نہیں لیا تو ہم نے چکن بنا لی تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں ساری یوگر ڈال دی ہے اس کے بعد پھر دھنیا ڈال دوں گی اور اس کے بعد یہ مزددار سا دھوان گوش دھوان چکن بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ سارا میں نے دھنیا اور ہری میرچر ڈال دی ہے اب میں نے یہ سائٹ پر رکھ دیا تھا کوئلہ کوئلہ اور وہ کوئلے کو میں نے اچھی طریقے سے پکا لیا تھا مینس مسالہ ڈال کے نہیں ویسے اس کی آگ کو میں نے چھتے سے پکا لیا تھا اور یہ دیکھیں مجھے پلیٹ ملی نہیں تھی میں نے بال لے لیا تھا اس کے اندر رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر ڈال دوں گی میں آئل اور جھٹ سے اس کو کر دوں گی بند تاکہ اس کی جتنا بھی دھوان ہے وہ میرے دھوان چکن کے اندر چلا جائے اور ایک یمی یمی سا مزدار سا اور بچے کہتے ہیں ممہ ہاتھ جل جائے گا میں نے کہا نہیں ہم خطرہ کے کھلاری ہیں ہمارے ہاتھ نہیں جل دے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اہم مزدار سا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اونین نظر نہیں آرہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزدار سا ہے تو یہ ہزبن جی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہزبن جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی دیکھیں انہیں ہلکہ ہلکہ سے فیور ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ان کے لئے پریہ کرنی ہے ہیلو تو کرو ہیلو ہیلو کیا؟ اید مبارک مبارک ہیلو باز اید مبارک تو بس ہزبن کی جب طبیعت قراب ہوتے ہیں بس سمجھو کہ کوئی ہلو آئے نہیں کچھ نہیں جس سوئے رہنا ہے اور کچھ نہیں وہ بھی اچھا ہے کہ عید میں ہی ہو گئی ہے ورنہ اس کے بعد دیوٹی پہ جانا آتا ہے آپ نے بہت زیادہ پریہ کرنی ہے میرے ہزبن جی کے لئے کہ خداوند انہیں جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے جو ان کا فیور ہے گرمی کا وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ نے بتانا ہے کہ گلاسز آپ نے لازمی بتانا ہے کہ گلاسز کیسا لگ رہا ہے تو میں نے سوچے تھوڑا آج میں سٹائل کر لیتا ہوں گلاسز کا بھی تو آپ نے ہماری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کہ کرنا ہے شیئر کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے سی کمنٹس کرنا ہے اور لازمی گلاسز کے بارے میں اور جو میری چینل پر نئے ہیں ان کا بہت 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 تینکیو اور جو میرے پہلے سے میری ہوایچی فائمری میں ہیں ان کو بہت زیادہ اور زیادہ پیار بہت زیادہ اور تینکیو آپ لوگ ہمازے تینک رہے ہیں اور مجے پیار کرتے رہے decision اور میری ویڈیو کو فل وفٹ کیا کریں آپ لوگ فل وفٹ نہیں کرتے مجھے فال ان کا دکھیں آپ مشکل کہitsu ٹرائے کبھی بھی لاگیا ہے تو آپ لوگ خوب بھی انچوائے کریں کل کا دن بھی انچوائے کریں اللہ پاک آپ ہم سب کے ساتھ شہد ہمیں اچھے دن کے لئے ایک اچھے سی ویڈیو کے لیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی